صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محتر الناظرین الحمدللہ ضروری مسائل کا سلسلہ جاری ہے نماز کے شرائط کے تعلق سے تفصیلی مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے کچھ سلائط پیچھے گزر چکے ہیں اب جو ہمارے سامنے جس کا سلسلہ جاری ہے وہ قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کا پیچھے بھی کچھ مسائل گزرے تھے آج کے اس ویڈیو میں پانچ مسائل کا تذکرہ کروں گا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خانِ کعبہ کے اندر بیت اللہ جو ہے اس کے اندر نماز پڑھنا چاہے یا اس کے اوپر نماز پڑھنا چاہے تو کدھر مو کر کے نماز پڑھے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ خانِ کعبہ اور بیت اللہ اصل قبلہ نہیں ہے بلکہ قبلے کی جانب میں قبلے کی سمت میں بیت اللہ کو بنایا گیا ہے اگر اس طرح سمجھیں گے کہ خانِ کعبہ ہمارا قبلہ ہے تو پھر خانِ کعبہ کے اوپر اور خانِ کعبہ کے اندر نماز جو ہے صرف ایک ہی جہت میں ہوگی تو اس لیے خانِ کعبہ میں نماز پڑھنے والا بھی اور اس کے اوپر بھی چھت پر نماز پڑھنے والے کے لیے بھی چاروں طرف سے چاروں طرف میں سے کسی بھی طرف مو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے نماز اس کی ہو جائے دوسرا مسئلہ اگر کوئی آدمی سفر میں چلا گیا سفر میں جانے کی وجہ سے ایسے جگہ پہنچا جہاں اس کو قبلہ معلوم نہیں اور نہ ہی کوئی جو ہے نشانی ہے نہ ہی قبلہ بتانے والا ہے تو وہ آدمی کیا کرے گا اس آدمی کے لیے حکم کیا ہے تو قرآن حدیث کی روشنی میں فقہ کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ وہ آدمی تحرری کرے یعنی کہ کوشش کرے قبلہ معلوم کرنے کے قبلہ معلوم کرنے کا آسان طریقہ بہت سارے طریقے ہیں اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ سورج کو دیکھ کر قبلے کا تائین ہو ہمارے ہندوستان میں کیونکہ ہمارے ہندوستان میں قبلہ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے اور سورج مغرب کی طرف ڈوبتا ہے تو جہاں سورج جا رہا ہے جہاں سورج نکل رہا ہے اس طرف نہیں بلکہ جہاں ڈوب نے جا رہا ہے وہ جانب ہمارا قبلہ ہے تو ہم جو ہے اس کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں لیکن سفر میں چلے گئے کوئی بتانے والا نہیں کوئی نشانی بھی نہیں ہے اور موسم جو ہے بہت ہی چھپا ہوا موسم ہے یعنی کہ بارش کا موسم ہے بادل کا موسم ہے سورج نکلا ہوا نہیں ہے تو اس وقت کیا کرے گا تو اس وقت کے بارے میں ہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ آدمی تحرر کرے گا کوشش کرے گا تحرر کرنا اس کے لئے اس وقت فرض کے درجے میں ہے فرض ہو جائے گا تحرر کرنا اس کے بعد تحرر کرنے کے بعد جس طرف اس کا دل متمعن ہو اس طرف مو کر کے نماز پڑے گا اسی طریقے سے مسئلہ نمبر تین نماز کے بعد قبلے کی غلطی معلوم ہو گئی نماز تو ہو گئی نماز ہو جانے کے بعد کوئی بتانے والا بتا رہا ہے کہ بھئی ادھر قبلہ نہیں ہے بلکہ ادھر قبلہ ہے تو آدمی کیا کرے گا تو اس کے بارے میں ہم فرما جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی انجانے جگہ چلا گیا سفر میں چلا گیا قبلے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے قبلہ بولنے والا نہیں ہے تحرر کیا جس طرف اس کو دل متمعن ہوا اس طرف مو کر کے نماز پڑھ رہا ہے نماز مکمل ہو گئی نماز مکمل ہونے کے بعد ایک آدمی آنکہ کہہ رہا ہے یا کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا بلکہ ادھر تھا تو کیا اب اس کو وہ پڑھی ہوئی نماز دہرانا پڑے گا اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں تو یہاں جو ہے یہی فرمایا جا رہا ہے فقہ کے اندر کہ اس کی جو اس نے جو نماز پڑھی ہے تحرر کرنے کے بعد تو اس کی نماز درست ہو جائے گی اس نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو پڑھی ہوئی نماز ہے وہ نماز اس کی درست ہو جائے گی اسی دریقے سے مسئلہ نمبر چار نماز پڑھ رہا تھا تحرر کر کے قبلہ معلوم نہیں تھا تحرر کیا کوشش کیا دل مطمئن ہوا ادھر یا ادھر ادھر جدھر بھی ہو نماز پڑھ رہا تھا تو کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا یا کوئی آدمی آ کر یہ کہہ دیا کہ بھئی قبلہ ادھر نہیں ہے ادھر ہے تو اس آدمی کے کہنے پر فوراً وہ آدمی نماز کے اندر ہی اپنا چہرہ موڑ لے موڑ کر قبلے کے طرف ہو جائے اور باقی نماز مکمل کر لے اور جو مخالف جانب میں یعنی قبلے کے علاوہ جانب میں جو نماز کا حصہ گزر چکا ہے وہ بھی درست ہو جائے گا اسی بات نہیں کہ بھئی اس حصے کو لوٹانا پڑے اسی طریقے سے مسئلہ نمبر پانچ اور آخری مسئلہ ہے آج کا کہ کوئی آدمی سفر میں چلا گیا جانے کے بعد قبلہ معلوم نہیں ہوا قبلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قبلہ بتانے والا بھی نہیں اب یہ آدمی تحری کیے بغیر یعنی کہ قبلے کو معلوم کیے بغیر اس کے اندر کوشش کیے بغیر نماز شروع کر دیا نماز شروع کرنے کے بعد مکمل بھی کر لیا تحری نے کیا کوشش نے کیا قبلے کی سمت معلوم کرنے کی اس کے بغیر ہی نماز پڑھ لیا نماز مکمل ہو گئی مکمل ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھا ہے اسی طرف قبلہ ہے تو اس کے نماز درست اس کے نماز درست ہو جائے گی لیکن اگر کوئی آدمی دوران نماز ہی یعنی کہ نماز کے اندر ہی ابھی نماز میں تھا تحری نہیں کیا اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے قبلے کے مسئلے میں تحری کا کوشش کا بہت بڑا دخل ہے اور اسی کے اوپر تمام مسائل بنتے ہیں تو یہاں جو ہے ایک آدمی سفر میں چلا گیا جانے کے بعد تحریق کیے بغیر ایک طرف مو کر کے نماز پڑھ رہا ہے نماز کے دوران کسی بتانے والے نے بتایا یا یقینی طور پر کسی اور ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا بلکہ ادھر تھا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اوپر جو مسئلہ گزرا ہے تحریق کرنے کے بعد اگر دوسری جانب نماز پڑھ رہا تھا دوران نماز نماز کا کچھ حصہ گزر چکا تھا کچھ حصہ باقی تھا ایسی حالت میں کوئی آدمی آ کر اس کو کہا کہ بھئی قبلہ ادھر نہیں ہے ادھر ہے تو نماز کے اندر ہی وہ آدمی اپنا چہرہ پھرا لے گا اپنے آپ کو گھوما لے گا اور نماز مکمل کرے گا اس کی وجہ سے جو پہلے پڑھا نماز وہ بھی درست جو بعد میں قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھا وہ بھی درست کیوں نماز پڑھنے سے پہلے اس نے تحری کیا کوشش کیا قبلہ معلوم کرنے کی لیکن اس مسئلے میں آخری مسئلے میں قبلہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے تحری نہیں کر رہا ہے تو اس وجہ سے جس طرف مو کر کے نماز پڑھ رہا ہے نماز کے بعد معلوم ہو گیا اسی طرف قبلہ تھا تو نماز درست ہو جائے گی نہیں نماز کے دوران کوئی آدمی آ کر بتا دیا کہ بھئی خبلہ ادھر نہیں ہے بلکہ ادھر ہے تو اس کی نماز پاسد ہو جائے گی خبلہ کے درف مو کر کے اثر نو یعنی مکمل نماز شروع سے آخر تک دورانہ اس کے اوپر ضروری ہے تو یہ جو ہیں آج کے مسائلیں ضروری مسائل تھے ناظرین سے گزارش ہے کہ ناظرین ہمارے چینل کو لیک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا اور بہت سارے مسائل کے تعلق سے آپ کو اپنان ہو جائے گا اور دوسروں کو بھی ہمارے چینل کے ساتھ جوڑتے رہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ